ساتھی و عداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہے سبق نمبر چالیس ہکایت ایک دن باز نے کہا میاں مرغے تم بڑے بے وفا بے مروت اور نا شکرے ہو دیکھو آدمی کس محبت سے تم کو پالتا ہے دانا پانی کی خبر لیتا ہے پھر بھی تمہارا حال یہ ہے کہ مالک پکڑنا چاہتا ہے تو بھاگ بھاگ پھرتے ہو بھاگے بھاگے پھرتے ہو خود بھی دھدکتے ہو اور مالک کو دیکھ کرتے ہو مجھ کو دیکھو جنگل میں بیکرو پہاڑ کا پرند ہوا پر اڑنے والا مگر جہاں دو چار دن رہا آدمیوں میں بس اس کی خور سے واقف ہوا اور ان کے نمک کھایا پھر تو ایسا متی اور فرمبردار ہوتا ہوں کہ اشاروں پر کام کرتا جب شگار پر چھوڑتے ہیں تو پنجے چھاڑ کر ان کے پیچھے کا اشارہ پایا خوشی خوشی اڑتا چلا ہے مرغے نے جواب دیا میاں باز اس میں شک نہیں کہ تم بڑے شکاری ہو بلند ہمت ہو چست ہو چالاک ہو لیکن بھائی خصور محب تم میں باز سمجھنے کی لیاقت ہے نہیں اگر تم تھوڑا غور کرتے اور میری اور اپنی حالت کا فرق پہچانتے تو ہرگز بے وفا اور کچھا دھائی کا تعانہ مجھ کو نہ دیتے میں نے سیکڑوں مرغے حلال ہوتے اور سیکھ پر گھنتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں مگر تم نے کسی باز کو زبا ہوتے یا کواب کیے جاتے دیکھا تو کیا کبھی نہیں سنا بھی نہیں ہوگا اس صورت میں اگر میں چوکن نہ رہوں اور مالک کی طرف سے میرے دل میں دھڑک پڑک ہو تو میں اقل مندوں کے نزدیک ملامت کے قابل نہیں اور تم اپنے آقا پر انتبینان رکھو تو کچھ تعریف کے مستحق نہیں ہو الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی اگر ابھی بھی کوئی پریشانی دسکرپشن نقائلے کی ویڈیو دیکھئے اور ہم اس لفظ آئے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب ضرور شکریہ